اولیاء اکرام کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلا سالک، دوسرا مجذوب اور تیسرا قلندر یہ سب ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں ایک مشترک لفظ ولی ان سب کے لئے بولا جاتا ہے ان کو ہر درویش نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے ان میں سے بعض ظاہری کام پر تائنات ہوتے ہیں اور بعض کو صرف باطنی کام کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں پہلا سالک رہ سلوک میں رہ کر ظاہری شرعہ پر عمل کرنے والا سالک کہلاتا ہے یہ شرعہ پر کاربند رہتا ہے تقویٰ و طہارت کے عالی مقام پر فائز ہو کر طریقت کو عام کرتا ہے اس کا مقام انتہائی اہم اور عالی ہے اس پر تمام کیفیات گزرتی ہیں یہ ہوش میں رہ کر ہوشمندوں کی صحیح تربیت کرتا ہے ان کا سلسلہ ہوتا ہے اور مردین ہوتے ہیں عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور شریعت و طریقت کی میں انہیں ان کے میخانوں سے پلائی جاتی ہے دوسرا مجذوب جذب شدہ اللہ کی محبت میں جذب شدہ ایسا اللہ کا دوست جو اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی ذات میں زم ہو گیا ہو اس پر ظاہری شرعہ ساکت ہو جاتی ہے کیونکہ شریعت ہوشمندوں پر لگو ہوتی ہے یہ ظاہری اعتبار سے بے ہوش ہوتا ہے مجذوب کا سلسلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مردین ہوتے ہیں یہ اپنے باطنی اسرار و رموز میں مہو مست رہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں مجذوب مانگنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش نفس سے مانگتا ہے ایک سے لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے اسی طرح کسی کے پاس زادے سفر نہ تھا تو مجذوب نے کسی ایک سے لیا اور جس کے پاس زادے سفر نہ تھا اس کو دے دیا ان کا ہر عمل ہر حرکات ہر ہر عدہ مسلحت سے بھرپور ہوتا ہے ہر بات کے پیچھے کوئی تمثیل ہوتی ہے بعض اوقات گیر متوقع بات کر دے گا کسی کو گالی دے دے گا مگر ہر بات کسی مسلحت کے بنا پر ہوتی ہے تیسرا کلندر یہ سالک اور مجذوب دونوں کے مزاج اور کیفیات کا حامل ہوتا ہے سلوک اور جذب کا مجتمع ہو جانا دونوں کی خصوصیات کا کسی میں مل جانا کلندریت کا حامل کر دیتا ہے کلندر پر جذب غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہے خوش غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہے یہ کبھی باہوش اور کبھی بےہوش ہوتے ہیں دونوں طرح کی اتائیں اس پر ہوتی ہے کلندر کا ایک معنی دین و دنیا سے آزاد بھی لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جذب کی کیفیات غالب آگئیں تو اہلِ ظاہر کے نزدیک بےہوش اور دین و دنیا سے آزاد ہے کلندر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہما وقت تفکر اور مراقبہ میں رہتا ہے کلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم کی پرواہ نہیں ہوتی اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے اس کی عارض یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کر کے باقی سب کو ترک کر دیا جائے مفلس کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے کونین کی ہر شیعت و کلندر کے لیے ہے کونین کی کر دیا جائے کونین کی ہوگیا demasiado ہم ہvy ہ tem ہاں ہ